دعا مانگ کر یہ مت کہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا یا کب سنے گا میری کوئی دعا خبول نہیں ہوتی یا ہوگی ہی نہیں وغیرہ وغیرہ یہ تو شکایت ہے اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی بلکہ یقین رکھا جاتا ہے وہ سنے گا اور بہترین وخبر سب عطا فرمائے گا دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے جس نے سارے جہاں کا نظام سمال رکھا ہے وہ رب تمہیں بھی سمال لے گا لوگ تمہیں توڑیں گے تم حمد نہ ہاننا مایوس نہ ہونا خود کو رب سے جوڑ لینا باقی لوگوں کو وہ خود دیکھ لے گا زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھ ہو لیکن امید اور سکون صرف ایک اللہ ہے جس رب نے نصیب میں دعا کا مانگنا لکھا ہے وہ خبولیت بھی لکھ دے گا تم صرف مانگنا جاری رکھو باخر رب پہ چھوڑ دو دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے بینا ممکن نہیں ہے تو جس نے مانگنے کی حمد دی ہے وہ خبول بھی ضرور کرے گا ایک لمحہ لگے گا اور رب نصیب بدل دے گا اس کی خدرت اور مسیحت تمہارے سمجھ سے باہر ہے تم بس یقین رکھو اور دعا کرتے رہو دعائیں کرنا کبھی مت چھوڑنا وقت بدلے گا حالات بدلیں گے اور دعاوں پر جلکن کہہ دیا جائے گا ہو سکتا ہے تمہیں وہی ملنا ہو جو تم شدت سے اپنی دعاوں میں مانگ رہے ہو بس بہترین وقت پر پانے کے لئے امید کا دامن پکڑے رکھو دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کے خبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے امید مت چھوڑنا سب اچھا ہوگا انسان سے امید لگانا چھوڑ دو آدھے دکھ تو یوں ختم ہو جائیں گے اور باقی تمہاری دعاؤں سے رب کر دے گا سننے والے تو بہت ہے یا رب لیکن سمجھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر تیہ کر لیا ہے تو یقین کر لو خبولیت قریب ہے رب سے مان کر رویا نہیں جاتا اسے تو رو کر مانگا جاتا ہے دور دباق دعاؤں کی خبولیت کا ذریعہ ہے اس رب سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں بھی ہو جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکاؤ گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہے رب انہیں نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر خادر ہے تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نہ دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا تم باخیدگی سے نماز اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ یقین کرو یقین کرو رب تمہاری سب مشکلیں دور کر دے گا کچھ دوب کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کر سکتے چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین دشتہ کیوں نہ ہو صرف اللہ ہی سمجھتا ہے ارے اداس نہیں ہوتے وہ اللہ سب کی سنتا ہے وہ ضرور فبول کرے گا تمہاری دعائیں انشاءاللہ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی جاتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہیں تو غموں لوگوں کے تلق رویوں سے مت خبراؤ بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو خائم رکھتا ہے ہاں کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پل لازمی ہمیں دیتا ہے اسی لئے یقین رکھو یقین رکھو دعایں کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی دعایں تو فوراں سن لی جاتی ہیں بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے تاکہ تمہیں تمہاری دعاوں سے بڑھ کر ملے دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہے نصیب میں بھی ہے تب ہی تو دل زد کر رہا جب دل ہار نہیں مان رہا تو تم کیوں مان رہے ہو مانگتے رہو خوبیت ہو جائے گی ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے سے ہی تمہیں خسمن میں لکھا گیا ہو اور یہ دعا صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کیلئے کروایا جا رہا ہو پریشانی ہیں بے سکونی ہیں ارے تو اداس کیوں ہوتے ہو ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا بن نہیں کرتا یقین رکھو یقین رکھو وہ سب سمحان لے گا امید کبھی مت چھوڑنا کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ ایک دن آپ خود کہو گے یا اللہ یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے انشاءاللہ جب تم اپنی ہر دعا خبول ہوتی دیکھو گے سکون چاہتے ہو دعاوں کی خبولیت کے لئے آنکھیں روز بھیگ رہی ہیں لیکن خبولیت نہیں ہو رہی کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے تمہارے یہ آنسو بے سبب ہیں ارے یہ آنسو تو نیمت ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ جلدی تمہیں ان کا بلہ ادا فرمائے گا تمہاری دعائیں خبول کر کے سکون سے نواز دے گا انشاءاللہ جو تم دعا میں مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ لو اللہ تمہیں دینے کے لئے اسباب پیدا کر رہا ہے جلد ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی انشاءاللہ ہمارے جسمن میں کچھ چیزیں ایسے لکھی ہوتی ہیں جو دعا کرنے سے ملتی ہے اور بدل جاتے ہیں کبھی بھی دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو اور یفنین کے ساتھ دعائیں کرنا جاری رکھو انخریب وہ مل جائے گا جو تم جاتے ہو کبھی کبار صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیٹھ رہی ہے اور یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا انشاءاللہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو خبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں وہ ضرور تمہاری دعائیں خبول کرے گا جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی چانتا ہے اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بگھرو گے تو وہ سمحا لے گا اللہ کے سامنے سشتوں میں گرے گے تو وہ تھام دے گا خبولیت کے اتنے وقص بنائے ہیں اللہ نے دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے دعا مانگنا مت چھوڑنا کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے وہ جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے وہی عطا بھی کرے گا دل ٹوٹ گیا تھا میرا اور خاموش رات تھی وہ اللہ سے میری پہلی ملاخات تھی اللہ سے بات کرو وہ سب ٹھیک کر دے گا وہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں تمہارا اللہ بہت مہربان ہے اللہ کا ایک کن دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اور دیکھنا اللہ لمحوں میں تمہارا مخدر بدل دے گا اللہ کہتا ہے تقدریں بدلی جا سکتی ہیں پھر بھی تم یقین نہیں کرتے کیا پتہ کب کونسی دعا خبول ہو جائے اپنے لئے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا یہ مت سوچو کہ اس سے برے زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس نے جو دے رکھا ہے وہ لے لیا تو کیا کروگی نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن دعا کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے اور یاد رکھنا دعائیں نصیب مور دیتی ہے ہر آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے بلکہ سجدوں کو تم تک لائے جاتا ہے جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہزار اور دروازے کھول بھی دیتا ہے کبھی کبھی دل اتنا دوب جاتا ہے کہ دل صرف اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے دعائیں تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ گفتگو نہیں تو اور کیا ہے اللہ کہانیاں مکمل کرتا ہے اس کے ایک کن پر تقدیریں بدلتی ہیں ناممکن تو تمہارے لیے ہے اس کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے وہ اللہ ہے وہ قسمت کا لکھا بھی بدلتا ہے لوگ بھول بیٹے ہیں کوئی اوپر آسمان پر ہیں جو سب فیصلے کرتا ہے کبھی سوچا ہے بین مانگے جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ واپس لے لیا تو کیا کروگے کبھی سوچا ہے جو تم چاہتے ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں اللہ نے تمہیں دے دیا تو کیا کروگے کبھی سوچا ہے جس کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوا تو کیا کروگے کبھی سوچا ہے جو تم ہمیشہ سوچتے ہو کہ زندگی اس سے بری تو ہو ہی نہیں سکتی اگر ہو گئی تو کیا کروگے کبھی سوچا ہے جو تم کبھی اللہ کا شکر نہیں کرتے بس مانگتے ہی رہتے ہو جو اس نے ناشکری پر پکڑ لیا تو کیا کروگے کبھی سوچا ہے جو تم سمجھتے ہو خود کو دوسروں سے بہتر وہ جن کے راز ہے دنیا کے سامنے کل کو تمہارا پردہ اٹھا دیا اس نے تو کیا کروگے کبھی سوچا ہے وہ جو اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جو تمہیں اس نے آسمانہ چھوڑ دیا تو کیا کروگے جب تم اللہ سے بات کرتے ہو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے تو یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعاوں کا جواب نہیں آنے والا وہ بدلے کا تقدیریں ہر آزمائش ختم ہوگی جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ کی مدد آنے والی ہے اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مخدر بدل سکتا ہے دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا اگر معاجزے نہ ہوتے تو اللہ تمہیں دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں دلوں میں رہنے والا دلوں کے حال بھی جانتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کہاں جاتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل اللہ سے جل جاتے ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کی محبت کے لئے ٹوٹنا پڑے ہو سکتا ہے تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں تمہاری منبسن چیز تک لے جائے ہو سکتا ہے تمہارے انتصار کا حج تمہیں ملنے ہی والا ہو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری کہانے معاجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو تحجد کے وقت بیبسی سے آسمان کی طرف اٹھے ہاتھ نصیب بدل دیتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی طرف کھیس لاتے ہیں تو سوچو جس نے ماں کو بنایا ہے وہ خود کیسا ہوگا اگر اللہ تمہیں تمہارا نصیب خود لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہتری نہ لکھ سکتے جتنا اس نے لکھا ہے مایوس کیوں ہوں ذرا سی دیر پر بھول گئے ہو تمہارا اللہ کون ہے ہم نے گر کر دیکھا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا اللہ پر توقع کے راستے پر چلنے والوں کی منزل کن ہوتی ہے اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے اس آسمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے وہ جب کن کہتا ہے تو وقت بدل دیتا ہے معجزے ہوتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں موسیقی